بسم اللہ الرحمن الرحیم علم توقیت و رویت حلال کورس میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوشامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے طلوع کے بارے میں اور غروب کے بارے میں یعنی فجر کی نماز کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں شریعت متحرہ نے جو چیز ہمارے لئے بیان کی ہے وہ ہے طلوع آفتاب کہ جس وقت افق سے سورج کی پہلی کرن چمکے گی اس وقت طلوع کہلائے گا اور جس وقت افق سے سورج کی آخری کرن ڈوب جائے گی مغرب میں تو اس وقت شریعت اور پر غروب کہلائے گا اب یہ سب سے پہلے جو چیز سمجھنی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے اپیسیوٹ کے اندر بھی یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر دور دور تک امارتیں ہیں جیسے موجودہ شہروں کے اندر صورتحال ہیں کہ ہر طرف امارتیں ہی امارتیں ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ چلو امارتیں نہیں ہیں لیکن درختیں ہیں درخت نہیں ہیں پہاڑ ہیں اور ایسی صورت کے اندر اب کیسے پتا چلے گا کہ طلوع کب ہوگا یا عرب کب ہوگا اور شریع طور پر طلوع کس کو کہتے ہیں یعنی بعض لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی بلکہ علمی شخصیات ہوتی ہیں درست نظامی سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ فتوہ نویسی بھی کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں تب بھی ان کو صحیح طور پر اس بات کی پہچان نہیں ہوتی کہ طلوع کب ہوتا ہے شریع طور پر اور عربی آفتاب کب ہوتا ہے تو آئیے آج ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں اپنے توجہ رکھنی ہے سب سے پہلے جس چیز کو ہم بیان کریں گے وہ ہے افق افق کی اگرچہ بہت ساری قسمیں ہیں لیکن ہم یہاں پر ایک ہی قسم کو بیان کریں گے وہ کونس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو افق ہے افق کیا ہے اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں اس کو انگلیش کے اندر ہورائزن کہتے ہیں ہورائزن کہتے ہیں افق کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے دیکھیں ایک ہے ہماری استعلاحی تاریف ایک ہے اس کی پہچان تاریف کے اندر ہم بہت ساری قیود ہوتی ہیں ان کے کچھ فوائد ہوتے ہیں یہ درسنے نامی جاننے والے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ایک ہوتی پہچان میں یہاں پر اس اصل تاریف کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ میں صرف اور صرف آپ کو ابھی پہچان عرض کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہچان معلوم ہو جائے گی اور آگے جب ہم بڑھیں گے علم توقعیت کے اندر جب آگے بڑھیں گے تو اس صورت کے اندر ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا اس چیز کو سمجھنا تو اس کی پہچان کیا ہے آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جو بلکل میدان ہو اور میدان ہو دور دور تک کہیں پر بھی درخت نہ ہو پہاڑ نہ ہو کسی آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں پہاڑ نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو جہاں پر آسمان آپ کو زمین سے ملتا ہوا ٹچ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کا شرعی اعتبار سے افق ہے اور یہاں سے اگر سورج اس سے نیچے چلا جاتا ہے اور آخری کرن وہاں سے ڈوب جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غروب ہے اور اگر اس جگہ پر جانب مشرق مشرق کی طرف اگر سورج وہاں سے پہلی کرن اس کی چمکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ طلوع ہوگا طلوع آفتاب اس وقت پر فجر کی نماز منع ہو جائے گی کہ فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے اس سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے سلام پھرنا ضروری ہوگا اور غروب آفتاب کے اندر کیا ہوگا کہ جیسے ہی سورج ڈوب گیا اب نماز کی ابتداء آپ نہیں کر سکتے تو اس طرح یہ ہمارا ہوا افق تو مجھے امید ہے کہ آپ کو افق کی پہچان حاصل ہو گئی ہوگی اب فرض کریں میں ایک شہر کے اندر ہوں یا میں اپنے کمرے کے اندر ہوں اب میرے لیے افق کیا بنے گا اب آپ تصور کیجئے کہ دور دور تک میں جہاں پہ کھڑا ہوں دور دور تک سامنے جو میری دیواریں ہیں اگر ان دیواروں کو ہٹا دیا جائے جو فرض کریں کہ ہٹا دیا اب جہاں پر آپ کو آسمان زمین سے ملتا دکھائی دے گا دکھائی نہ دے بلکہ جو دکھائی دے دکھائی اس وقت تو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن آپ ایک تصور کریں کہ بالکل جہاں آسمان زمین سے مل رہا ہے تو آپ کے لیے حقیقی طور پر جو افق ہوگا وہ یہ کہلائے گا اور اسی طرح جو طلوع بھی ہے طلوع کا اعتبار بھی اسی افق کے ساتھ ہے اور غروب کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے تو یہاں سے ہی طلوع اور غروب کا اعتبار ہے اب یہ جب آپ کو افق کا پتہ چل گیا اور اب طلوع اور غروب کا بھی پتہ چل گیا تو اسی سے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی کہ اسی سے ہی طلوع اور غروب کا اعتبار ہے تو اب آپ کے لیے یہ پہچان کرنا بہت آسان ہو گیا کہ وہ جو میں نے پچھلے اپیسیوٹ کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ کسی وادی کے اندر ہیں اور ایک طرف آپ کے پہاڑ ہیں دوسری طرف بھی پہاڑ ہیں اور جو ایک طرف پہاڑ ہیں اس طرف سے سورج کا جو ظاہر ہونا ہے وہ نو بجے صبح کے دس بجے ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جیسے ہی تین بجتے ہیں چار بجتے ہیں تو سورج نگاہوں سے چھپ جاتا ہے پہاڑ کے پیچھے چلا جاتا ہے تو ایسی سورت کے اندر اب جو افق کی ہم نے تعریف کی ہے یا پہچان کی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس شخص کے لیے یہ پہاڑ کے پیچھے چھپ جانا سورج کا یا پہاڑ سے ظاہر ہونا نہ یہ طلوع ہے اور نہ یہ غروب ہے یہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے شرعی اعتبار کیا ہے کہ آپ وہاں فرض کریں گے کہ اگر ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور پھر آپ اگر ایک فرض کریں اور تصور کریں کہ جہاں آسمان زمین سے ملتا ایک محسوس ہو تو بس یہ آپ کے لیے افق ہے اور وہیں سے ہی سورج کے طلوع اور غروب کا اعتبار ہوگا جہاں امید ہے کہ آپ کو طلوع اور غروب کی پہچان ہو گئی ہوگی اب بھی اگر آپ کو یہ پہچان صحیح طور پر نہیں ہو پائی یا ذہنوں کے اندر کوئی سوالات ہیں تو آپ بے شک سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ حضور عزیز ہم اس کا جواب ارس کریں گے زمین سے ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو